ہیلو اسلام علیکم گائز میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ نیوز شیئر کروں ہاں انتہا پسند بھارتی شائقین بانگلہ دیش فینس کو بھی حراسہ کرنے لگے آئی سی سی ورلڈ کپ کے دوران پاکستانیوں کے بعد بانگلہ دیشی فینس کو بھی ہندو انتہا پسند بھارتی شائقین حراسہ کرنے لگے پونے کرکر سٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ کے سترویں میچ میں کہ دوران ایک بنگلہ دیش مدہ کو انتہا پسند ہندوستانی شائکین نے حراسہ کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے بھارتی شائکین کرکٹ میں میچ کے دوران اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے بنگلہ دیش کے سپر فین شویب علی جنہیں ٹائگر شویب کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو حراسہ کیا اور ان کے شیر میسکوٹ کو بھی پھار دیا جبکہ اسٹیڈیم میں موجود دیگر فینس واقعی کی ویڈیو بناتے رہے جبکہ سیکیورٹی اہلکار بھی نظر نہ آئے اچھا ورلڈ کپ بھارتی شائکین نام مناسب پوسٹر کے ذریعے پاکستان کا مزاق بڑانے لگے اسٹیڈیم میں بھارتی شائکین کی جانب سے یہ میگا ایون میں پہلا واقعہ نہیں اس سے قبل 14 اکتوبر کو پاک بھارت میچ کے دوران کپتان بابر آزم محمد رزوان سمیت کئی پاکستانی مدہ بھی بھارتی شائکین نارے سلوک کا سامنا کر چکے ہیں جبکہ مذہبی و مناسب نارے لگا کر کرکٹرز کو اکسانے کی کوشش کی تھی اسی طرح پاک اسٹریلیا میچ کے دوران پاکستانی فینس کو انتہا پسند بھارتی پولیس اہلکار نے پاکستانی فینس کو پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے سے روک دیا تھا جس پر بھارتی بورٹ آئی سی سی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا تھا واضح رہے کہ بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں پاکستانی شائکین کرکٹرز کو ویزے تاہل جاری نہیں کیے گئے جبکہ آئی سی سی نے بھی دہائرہ مایار کو اپناتے ہوئے اس سے بھارتی حکومت کی پالیسی قرار دے دیا ہے دوسری جانب پاک آسٹیلیا میچ میں ہی بھارتی شائکین منظم پلاننگ کے ساتھ پاکستانی فینس اور کھلاریوں کو نامناسب پوسٹرز کے ذریعے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معاملات کو بگاڑا جا سکے تو گائز یہ تھی آج کی میری اپ ڈیٹ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایسے ہی اپ ڈیٹ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اچھا ویورز آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ میرے اپ ڈیٹ نیوز آپ کے پاس بہ آسانی سے آ جائے تو اچھا گائز مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی